اسلام علیکم جی جشنی ازادی مبارک پاکستان والوں کو اور جو میرے انڈین سبسکرائبر ہیں ان لوگوں کو بھی ایڈوانس میں جشنی ازادی مبارک کیونکہ 15 اگست کو ان لوگوں کا بھی انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے اور میرے جو فارنل سبسکرائبر ہیں میں ان لوگوں کو تھوڑی سی بیگرانڈ بتا دوں کہ ہم لوگ انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں یہ کس وجہ سے مناتے ہیں 1947 14 اگست کو ہمارا جو ملک ہے کنٹری ہے پاکستان بقاعدہ طور پر ازاد ہوا پہلے انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ بریٹش کے زیرے اقتدار میں تھا تو انڈیا کے جو لیڈر ہیں گاندی جی اور پاکستان کی طرف سے قائد اعظم ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنا ملک بریٹش سے ازاد کرا لینا چاہیے نہ صرف انہوں نے ازاد کرایا بلکہ علیدہ علیدہ بھی دونوں ملک جو ہیں ان کی پارٹیشن ہوگی اور علیدہ علیدہ ہوگی پھر ہم لوگ 14 اگست 1947 کو ہمارا انڈیپینڈس دے منایا جاتا ہے اور 15 کو جناب انڈیا والوں کو منایا جاتا ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم لوگ 14 اگست کس طرح سے مناتے ہیں کس طرح سے سیلبریٹ کرتے ہیں بچے کس طرح سے سیلبریٹ کرتے ہیں کچھ دن ہوئے ہم لوگ آؤٹنگ پہ گئے تھے تو باہر سٹال نظر آئے جنیاں لگی ہوئی تھی فلیکس تھے تو مجھے اپنا وقت یاد آ گیا کہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمیں 14 اگست کو لازمی چھوٹی ہوتی تھی اچھا چھوٹی والے دن 14 اگست کو چھوٹی ہے 13 کو ہم لوگ کیا کرے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان والوں کو پتا ہے کہ سٹالز میں چھوٹی چھوٹی جنیاں بھی ہے بڑے بڑے فلیگ بھی ہے ہر سائز کے اب تو فلیگ آ گئے ہیں لیکن ہمارے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جنڈیاں ملتی تھی جس کو گم کے ساتھ ایک وہ تار کے اوپر یا ایک رسی کے اوپر بڑی ایک رسی کے اوپر ہم لوگ باندھتے تھے پہلے سارا لگاتے تھے اور اس کے بعد ایک بندہ دوسری سائیڈ پہ جاتا تھا ایک اس سائیڈ پہ جاتا تھا اور پھر اس کو رسی کو باندھ دیتے تھے اس کے علاوہ ہمارے گھروں کی جو آؤٹ سائیڈ پہ باہر کی طرف جو دکھتی ہیں دیواریں اس سائیڈ پہ ہم لوگ لگاتے تھے دروازوں کے اوپر لگاتے تھے تو میں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو میری بیٹی زائنہ فجر اور زہیر جو ہے آپ لوگوں نے ویلوگ میں دیکھا بھی ان کو تو میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یار زائنہ زہیر ہم لوگ بھی اسی طرح مناتے تھے اور جب جنڈیاں لگا دیتے تھے صبح جب سو کے اڑتے تھے تو بارش آ جاتی تھی اور ساری جنڈیاں جو ہیں وہ جناب وہ نیچے گر جاتی تھی چلیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ہماری دفعہ تو اس طرح نہیں تھا ہوتا کہ ڈریس بھی آ جاتے ہیں بینگلز بھی آ جاتی ہیں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں ایون کے ریبن بینڈز اور رنگز اتنی زیادہ چیزیں اب اڈوانس ہو گیا دور بچپن کی یادے تو میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو اپنا انڈیپینڈس دے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے فلیک کا جو کلر ہے گرین اور وائٹ ابھی آپ لوگوں کو میرے یہ ڈریسنگ بھی نظر آ رہی ہوگی میں نے ایک ڈرین اور وائٹ کی ڈریسنگ کی ہے تو اسی کلر میں ہم لوگ جتنی بھی سیلیبریٹ چیزیں کرتے ہیں پہنتے ہیں وہ اسی کلر میں بیسیکل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنے بچوں کے لیے ڈریسنگ بھی اور بینگلز وغیرہ جو چیزیں میں نے ان کے لیے بائے کی ہیں وہ بھی میں نے اپنے جھنڈے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی بائے کہیں ہیں بائے دوے یہ ہمارا فلیک ہے جناب یہ دیکھیں گرین اور وائٹ کلر ٹھیک ہے تو میرے بچے پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ گرین اور وائٹ کیوں ہوں میں نے کہا کیوں کہ ہمارے جو نیشنل فلیک ہے اس کا کلر یہ ہے تو پھر ہم لوگوں کو یہ چیزیں بھی اسی کلر میں بائے کرنی ہے اچھا جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارے وقت میں یہ نہیں تھی ہوتی ہیں بینگلز اور یہ بینڈز دیکھیں اس میں کلرز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور اتنی پیاری لگتی ہیں لڑکیوں کے ایون کے وہ جو کڑے ہیں جس طرح سے بڑھوں کے ہوتے ہیں وہ بھی آئے ہمیں ڈیفرنٹ ساری جولی بڑی خواتین کی مردوں کی بچوں کی سب کی آئی ہے یہ بینڈ ہے بینڈ کا کوئی مجھے اچھی سٹاف تو نہیں تھی لگی مطلب اچھا بناوا نہیں تھا لیکن میں نے زائنہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی دیکھیں اس میں بھی گرین اور وائٹ آپ لوگوں کو زیادہ پرمنٹ نظر آ رہا ہے اس کے لئے شرٹ دیکھیں کپڑوں میں تو اتنی ورائیٹی ہے ایون کی یہاں کے جو برینڈز ہیں انہوں نے 50% آف بھی لگایا ہوا ہے ہمارے جو کھانے پینے کی جگہ ہیں انہوں نے بھی 50% اچھا یہ شرٹ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پر کتنا پیارا ہے یہ بنا ہوا ہے یہ منارے پاکستان بنا ہوا ہے ہمارا گلاسز کے اندر اور یہ اس کے پر لکھا ہوا ہے پاکستان شکریہ پاکستان یہ گرین کلر کا 14 اگست اور اس کی سٹاف مجھے اچھی لگی تھی یہ زائنہ پینٹ کے اوپر پہنے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں ان دونوں کو فلیگ لے کے آئی تھی ہماری دفعہ تو چھوٹے چھوٹے فلیگز ہوتے تھے اور یہ اس کی سپیشیلٹی جو تھی یہ دیکھیں مجھے بڑے پیارے لگے تھے کیوٹ سے یہ اپنی شرٹ پہ لگائیں گے دونوں اس دن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ زہر کی شرٹ ہے زہر کا بھی یہ دیکھیں اوپر چاند تارہ بنا ہوا ہے ہمارے فلیگ کے اوپر بھی آپ لوگوں نے نوڈ کیا ہوگا یہ بنا ہوا ہے آئی لاف پاکستان یہ شرٹ ہے زہر بھی پینٹ کے اوپر پہنے گا ٹھیک ہے اور یہ میرے ہسمنٹ کی شرٹ ہے یہ وہ پہنیں گے وائٹ پینٹ پہ پہننا چاہیں ویسے تو ان کی وائٹ شلوارکمیز بھی ہے اس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں وائٹ شلوارکمیز وہ بھی پہن سکتے ہیں یہ پینٹ پہ پہنیں گے تو میں جب ان کو یہ چیزیں لے کے دیری سے تو مجھے یاد آئے ہماری دفعہ اس طرح وقت نیت ہوتا کہ اگر سٹچ کرنا بھی ہے ڈریس تو آپ کو گھر میں اب تو اتنا ایڈوانسمنٹ اتنا ایڈوانس دو رہا گیا ہے کہ آپ کو ہر چیز ریڈی میٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو میں نے چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ یہ میرے پاس جائنہ زہیر کے فلیگ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس اس دن کیا کرتے ہیں جناب ہم لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں ہر سٹی میں اپنی اپنی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ سیلیبلیٹ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں کئی لوگ آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں فلیگز گاڑیوں پر موٹر سیکر پر لگے ہوتے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ہلر بازی بہت زیادہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں پولیس کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریفک جیم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو مزہ آتا ہے ہم لوگ اس کے بھی کچھ شارٹ اگر اویلیبل ہوئے میرے ہسپنڈ نے اگر کیپچر کیے تو میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مقصد صرف یہ ہی تھا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں فورٹین اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے میرے انڈیا والے سبسکرائبر نے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا میرے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ بھی بتائیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا ڈریسز منائے ہیں کیا کیا چیزیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بھائی کی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا میرا ویلک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور انٹیل دا نیکس ویڈیو مجھے اجازت دے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات